موسیقی 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 اسلام علیکم آج فضل دسمبر ہے دوہزار اکیس کو سیون ٹومز شاہی خبرستان سات گمتوں میں کس طرح کا کام دوہزار تیرہ سے کیا جا رہا ہے یہاں پر آج حیدرباد کے تقریبن میڈیا کو بلا کر آغا خان ٹرسٹ کی جانب سے تمام تفصیلات سے واقف کروایا گیا کہ آخر یہاں پر کام کیا کیا جا رہا ہے اور کس اسٹیج پر ہے اور یہاں پر تیویس مساجد ہے تقریبا مساجد کا رینویٹ کا کام مکمل ہو چکا ہے اور یہاں پر اب میڈیا کے سوال پر انہوں نے کہا کہ دوہزار پچیس تک یہ کام پورا مکمل ہو جائے گا تلنگانہ گورنمنٹ کے استراک سے یہ کام کو جاری رکھا گیا ہے اور بہت ہی بڑے پیمانے پر امدہ یہاں پر کام کیا جا رہا ہے آج اسی کی تحت پریس کانفرنس کی گئی تھی آگا خان ٹرسٹ کی جانب سے اور میڈیا کو تمام تفصیلات سے واقف کروا گیا دیکھئے یہ خاص ریپورٹ ابو احمل میرے نام راتیش ہے میں آگا خان ٹرسٹ فر کلچر کے لئے کام کرتا ہوں سجاد صاحب سے تو آپ سب لوگ واقف ہیں ہیدرباد ہیریٹیج کی سب سے امپورٹن پرسنائیٹی ہیں آج ہم لوگ گھومیں ادھر کتب شائی ٹومز میں جہاں ہم دوزار تیرہ جینوری سے مرمت کا کام کر رہے ہیں ادھر سارے جو سو کے قریب مونیومنٹ ہیں تو ساٹھ کے قریب مونیومنٹ پر کام ختم ہو چکا ہے یہ اسی چاہے وہ مقبریں ہوں یا باولیاں ہوں یا گارڈن پاویلینز ہوں باغ ہوں وہی مٹیریل استعمال کر کے جو چھولویں شتابدی میں کام کیا تھا سنگ اور چونے کے لے کے یہ دوزار چوبیس تک پورا کام ہماری امید ہے ختم ہو جائے گا اور تب جب یہ ہو جائے گا تو یہ ایک ایسی سائٹ ہے جو ہندوستان میں سب سے امپورڈن ٹورزم سائٹ بننے کی پوٹینشل رکھتی ہے جیزا کہ آپ لوگ واقف ہیں کئی سال سے یہ یہاں جو یہ کام چل رہا ہے تزین نو کہنا اس کو مثلا تو صحیح نہیں ہوگا ریسٹوریشن کنزرویشن اور ریپیر میں فرق ہوتا ہے یہاں صحیح کنزرویشن جو انٹرنیشنل پرنسپلز ہیں جو بین الاقوامی سطح پہ تیہ کی گئی ہیں ان ان اصول کے تحت ان اصولوں کے تحت یہاں کام ہو رہا ہے پروجیکٹ یہاں ہو رہا ہے اس کے اثار آپ کو جو ہے صرف یہی نہیں بلکہ پورے شہر پہ نظر آئیں گے میری امید ہے کہ یہاں جو کام ہو رہا ہے یہ بنچوارک ہوگا اس کو دیکھ کے اور بھی لوگ جو ہے یہ سمجھیں گے کہ ایسے کام ہو سکتے ہیں ابھی تک روایتاں ہمارے ہاں یہ ہوتا رہا ہے کہ عام طور پر آسار خدیمہ بھی ایک زمانے میں یہ کہتا تھا کہ اب بہت مشکل ہے پرانی عمارتوں کو اسی طرح ان کی مرمت کریں جیسے کہ وہ بناے گئے تھے جن میٹیریل سے وہ بنا گئے تھے وہ بہت مشکل ہے چھونا نہیں ملتا گچی نہیں ملتی لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ سب باتیں جو ہے وہ زمنی ہیں اگر اگر چاہتے ہیں آپ تو صحیح طریقے سے عمارتوں کو رسٹور کیا جا سکتا ہے اور ہم کو چاہیے کہ جو ہے وہ شان شوکت جو ان عمارتوں کی پرانے زمانے میں تھی وہ ایک بار پھر سے وہ ایسی جو ہے اسی طرح نظر آئیں تاکہ آنے والی نسلیں ان کو دیکھیں ان سے سبق سیکھیں اور اپنے ماضی کے بارے میں جانے ہیں سدیس صاحب یہ پتا چلا کے رتیس صاحب بتا رہے تھے کہ جو بھی یہاں پر ریلیشن کے کام چل رہا ہے آپ کی سرپرستی اور آپ کی گائیڈنس نہیں صاحب میری سرپرستی اور میری گائیڈنس ٹھیک ہے میں مشورہ دیتا ہوں یہ پوچھتے ہیں یہ ہے کہ میں کچھ تھوڑا بہت جو جانتا ہوں ادھراوات کے بارے میں اور اس کی تاریخ کے بارے میں اور کوئی عمارت کیسی ہونے چاہیے وہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ میں واضح کردنا چاہ رہا تھا صاحب نے جاہا سوئے لیکن میں میرا ڈیزگنیشن یہاں انڈیپنڈنٹ ایکسپرٹ کا ہے نہ میں آغا خان کے ساتھ ہوں نہ حکومت کے ساتھ ہوں میرا کام دونوں پہ نظر رکھنا ہے تو میں بحیثیت حدربادی یہاں ہوں اور کوئی نہیں ہے جہاں صحیح کام ہوا ہوا صحیح کام جا غلط کام ہوا جا غلط کام مگر میرا یہ ہے کہ چونکہ وہاں انٹروینشن ہوا تھا پہلے جو غلط ہوا تھا اس کو صحیح کیا پورے اندوستان میں نے پوری دنیا میں ہوا سمنٹ ہر جگہ استعمال کی گئی اب ہم کو یہ کانشنسنس ہوایا کہ سمنٹ بہت خطرناک چیزیں اس کو نکالنا چاہیے اور پرانے جو طریقے تھے پرانے جو چیزیں تھی جو استعمال ہوتی تھی ان کو ہی کرنا چاہیے تو بیڈنگ جو ہے ویسی رہی یہ ہماری فلسفی ہے اس کے تحت یہاں کام ہو رہا ہے یہی کام یہ لوگ کر رہے ہیں اس لیے ہم پورے آپ مکمل مطمئن ہیں میں پورے پورا مکمل مطمئن ہوں اور اگر میں کہیں مجھے ایسی چیز نظر آتی ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی میں پوچھ لیتا ہوں جہاں مجھے کہنا پڑتا ہے میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس کی جو ہمارے ویراست ہے اس کو بچانا پہلا ہے ان کام ہے یہ صرف یہ کام نہیں کر رہے ہیں پوری دنیا کے سب سے بڑے بڑے ایکسپرٹس کو یہاں بولا کے بتاتے ہیں کام کہ کیا کر رہے ہیں اور آئندہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ تو مجھوری تھی پچھلے دیر سال کی سب جانتے ہیں آپ کہ وہ باہر سے لوگ آئے نہیں ورنہ ہر سال یہاں ایک ریویو ہوتا ہے جس میں ایران سے انگلینڈ سے پوری دنیا کے ہر ہر فیلڈ کا جو سب سے بڑا ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو پیسے خرچ کر کے آگا خان فارمالیچن بلاتا ہے وہ لوگ آ کے دیکھ کے کہتے ہیں میں تو ان کے سامنے طفلے مکتب بھی نہیں ہوں میرے حضار وہ لوگ آ کے دیکھ کے کہتے ہیں کہ صحیح ہو رہا ہے تو ان کی بات بھی سنتا ہوں میں ان پہ بھی نظر رکھتا ہوں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور پھر یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں جو ہو رہا ہے وہ ان کے کہنے کے مطابق ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے میرا کام یہ ہے حکومت کے اشتراک کے بغیر تو ہی نہیں سکتا بھائی پراپرٹی حکومت کی ابھی تک خفزہ ان کا ہے مالی طور پر نہیں مالی طور پر کمیٹمنٹ ہنٹ رسٹ کا ہے ان کے کچھ اور لوگ ہیں ان کا جو ساتھ دے رہے ہیں وہ سب ڈیٹرز آپ رتیس صاحب دے سرگار سے جو فنڈنگ کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں جو ہمارا ہے وہی ہو اسے سرگار سے ہم کانزرویشن کے لیے کوئی بیسے نہیں لے رہے ہیں جو یہ سو امارت ہیں جتنی بھی امارت ہیں اس کی ہم نے گیارنٹی دی کہ ان کو سب کو ہم خود ٹھیک کریں ہمارے اس اس مقصد میں کئی لوگ ہمارے ساتھ بھی جڑے ہیں جیسے کی ڈاڈا ٹرسٹ امریکن ایمبیسی کا کلٹر ایمبیسی فنڈ فور کلٹر پریزرگیشن جیمن ایمبیسی تو انڈیگو جو ابھی کام چل رہا ہے انڈیگو تو سب کے ساتھ ملکہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کرنا ہے جتنے لوگ اس سے جھڑتے چلے جائیں آپ لوگ جھڑتے ہیں اتنا ہی کام اچھا ہو جائے گا سجا سب یہ کیونکہ شاہی خبرستان کیا آپ اس میں کوئی مذہبی شخصیتوں سے بھی رائے مشورے لیے ہیں مذہبی شخصیتوں سے رائے لینے کی بات اس لیے نہیں ہوئی کہ یہاں جو ہے کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو مذہبی جو یہاں کے روایات چلتے آ رہے ہیں ان کے خلاف ہو ویسے ہی کم ہو رہے ہیں آج بلکہ یہ ہے کہ ہم پورا اعترام کرتے ہیں ان چیزوں کا جن کا ہونا چاہئے وہ ہوتا ہے مذہبی اس میں یہ ہے کہ ہم یہ نے پوچھا کہ یہاں یہ چیز بنی ہے اس میں یہ چیز کہتے ہیں کہ ہوا کرتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے تو کیسے ہوتا تھا کیا ہوتا تھا اس قسم کی باتیں ہم نے کی ہیں یہ ایک پگنک سپارٹ تھا اور مقصد بھی یہ تھا ایک باغ بنانے کا خوبصورت عمارتیں بنانے کے کہ لوگ آئے ہیں بھئی درگاہ ہو تو کوئی درگاہ ہو کسی حالت میں ہو وہاں تو جاتے جاتے لوگ ایسے شاہی مغبروں پر جب ہی آتے ہیں لوگ جب کچھ دیکھنے کی چیز یا ماحول حساب بنایا گیا ہو جب اس میں اٹریکٹ کرتے ہیں پرانی چیز کی مرامت کر کے اس کو جو ہے اس پوزیشن میں لاتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھ کے زیادہ بہتر اور زیادہ آسانی سے سمجھیں لطف اندوز بھی ہوں اور ایک آپ اس کو جو ہے یہ معلوم بھی ہو کہ کس خزم کی کلاکاری تھی کیا کہاں تک پروش پہ پہنچتے تھا ہمارا کلچر یہ سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں